جبلہ کا مہائدہ بخیر و آفیت تمام ہو گیا اور اسلام فتح مبین سے ہمکنار ہو گیا سب آرام سے اپنی اپنی منزل پہ پہنچ گئے تھے تو اب دیکھیں انقریب یہ پیچھے رہ جانے والے گمار آپ سے کہیں گے کہ ہماری اموال اور اولاد نے مصروف کر لیا تھا لہذا آپ ہمارے حق میں استغفار کر دیں یہ اپنی زبان سے وہ کہہ رہے ہیں جو یقیناً ان کے دل میں نہیں ہیں زبان سے تو کہہ رہے ہیں لیکن دل میں نہیں ہے تو آپ کہہ دیجئے کہ اگر خدا تمہیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے یا فائدہ ہی پہنچانا چاہتا ہے تو کون ہے جو اس کے مقابل میں تمہارے امور کا اختیار لگتا ہے حقیرت یہ ہے کہ اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے اصل میں تمہارا خیال یہ تھا کہ رسول اور صاحبان ایمان اب اپنے گھر والوں تک پلٹ کر نہیں آسکتے اور یہ اس بات کو تمہارے دلوں میں خوب سجا دیا گیا تھا اور تم نے بدگمانی سے کام لیا تم ہلاک ہو جانے والی قوم ہو جو بھی خدا اور رسول پر ایمان نہ لائے گا ہم نے ایسے کافرین کے لیے جہنم کا انتظام کر رکھا ہے اور اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کا ملک ہے وہ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے عذاب کرتا ہے اللہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے انقریب یہ پیچھے رہ جانے والے تم سے کہیں گے کہ جب تم مال غنیمت لینے کے لیے جانے لگو گے تو ہمارے ساتھ نہیں آسکتے ہو تو اللہ نے یہ بات پہلے سے تیہ کر دی ہے پھر یہ کہیں گے کہ تم لوگ ہم سے حسد رکھتے ہو حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ بات کو بہت کم سمجھ پاتے ہیں تو اس میں جو ہے سلیہ حدیدیہ کا ذکر کیا اور فتح مکہ کا انشاءاللہ اس کے آگے سرکار حضر کریں گے آپ نے کہا فرمایا ہے جب تم ہی پہا پہایا ہے کس اور بھی بہن کی ہے عوض باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سوا چھے تک وقت ہے نا آج تو بیس منٹ پندرہ منٹوی دقریباً آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے ترجمہ اور تفسیرہ حضرات نے سنی تقریر رہ گئی آج یہ جو مہینہ ہے رجب المرجب کا کسی مہینے کی جو کچھ مناسبتیں ہیں اور جو خصوصیات ہیں اسی کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے رجب دشمہ اٹھائیے حیدر ہے تو اسی کے سلسلے میں انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنیے ہیں کیونکہ جو آنے والی تاریخیں ہیں یہ بہت ہی اہم ہیں اور تیرہ چودہ پندرہ اس مہینے کی تاریخیں ہیں جن کو ایام بیس کہا جاتا ہے انہی ایام میں ایک عمل ہوتا ہے جس کو عمل ام دعوت کہتے ہیں یہ ام دعوت کون تھے یعنی ام دعوت کون تھی یہ ام دعوت جن کے نام سے یہ عمل ہے دعوت ایک نبی بھی گزرے ہیں لیکن یہاں کے اوپر یہ ام دعوت نبی کی ماں نہیں ہے یہ چھٹے امام کے زمانے کی بات ہے چھٹے امام امام کے ایک رضائی بھائی تھے رضائی بھائی کہتے ہیں کہ جو دودھ میں شریک ہو اس کو کہتے ہیں رضائی بھائی چھٹے امام اور دعوت یہ رضائی بھائی تھے یعنی یہ جو ام دعوت تھی ان کا دودھ چھٹے امام میں پیا تھا یہ جو ام دعوت تھی اور خود آپ کی خاندان سے تھی قبیلے سے تھی آپ کی عزیزوں میں سے تھی باہر کی نہیں تھی گھر کی تھی یہ مریض نہیں اور کئی دن تک نظر نہیں آئیں ورنہ اکثر ان کا طریقہ یہ تھا کہ یہ گاہے بگاہے چھٹے امام کے پاس پایا کرتی تھی مزاج پرسی کے لیے ویسے حال چال پوچھ لے کے لیے کوئی مسئلہ جاننے کے لیے اور امام سے بڑی محبت کرتی تھی امام کے پاس آیا کرتی تھی ماں سمان ہوتی ہیں لیکن ماں ماں ہوتی ہے بہرحال لیکن مقام وہی ہوتا ہے تو اب جب چھٹے امام نے دیکھا کہ کئی دل ہو گئے اور امیت آود نہیں آئی ہے تو چھٹے امام خود تشریف لے گئے امیت آود سے ملاقات کے لیے پتا چلا کہ مریض ہیں اب لوگ گھر گئے تو ان کا حال چال پوچھا تو انہوں نے اپنا درد بیان کیا کہ کیا کریں اوہ بیٹا تھا وہی نگرانی کرتا تھا وہی دربحال کرتا تھا اور اس کو جو ہے حکومت کے افراد گرفتار کر کے لے گئے اور یہ بھی پتا نہیں ہے کہ پتا نہیں مردہ ہے کہ زندہ ہے اور کہاں رکھا ہے اس کو تو امام نے اس موقع کے اوپر ان کو ایک عمل بتایا کہ تم یہ عمل انجام دو تو وہ بیٹا انشاءاللہ تمہارا واپس آ جائے گا تو انہوں نے کہا گی جی بتائیے فرمائیے کیا کروں تو امام نے فرمائے کہ دیکھو یہ مہینہ رجب کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں تم تین دن روزہ رکھو تیرہ چودہ پندرہ جو اس مہینے کے ایامیں بیز ہیں اور پندرہ تاریخ کو زہر اور عصر کی نماز تم نہایتی خضوع اور خشوع کے ساتھ اس کے وقت کے اوپر ادا کرو اور پھر نماز پڑھنے کے بعد تم کچھ تسبیحیں ان تسبیحوں کو بتایا یہ تسبیحیں پڑھو اور پھر قرآن مجید کے سورے ہیں کچھ ان سوروں کی تلاوت کرو پھر امام نے ایک دعا تعلیم دی جس کو اسی عمل امی دعوت سے مطالب کہا جاتا ہے جو مفاتی جنان میں بھی ہے اور واقعی دوسرے عمال کے دعاو میں بھی ہے کہ یہ دعا پڑھو چناب وہ جو امی دعوت تھی ان کا بہتر ہے اب یہ جو رجب آیا اور رجب کے بعد تیرہ چودہ پندرہ تاریخیں آئیں تو انہوں نے روزے رکھے پندرہ تاریخ کو بیسے ہی عمال کے لیے اپنے کو آمادہ کیا اور زہرہ سر کے بعد انہوں نے عمل شروع کیا اب اس میں عمل کے آخر میں یہ ہے کہ تم کوشش کرو کہ تمہاری آنس میں آنسو آ جائے وہ جو دعا ہے عمال امی دعوت کے آخر والی تو اس میں یہ ہے کہ آپ یہ دعا سجدے میں پڑھو اور کوشش کرو کہ تمہاری آنس میں آنسو آ جائے کیونکہ خود اللہ کی بارگاہ میں گریہ اللہ کو بہت پسند ہے اور انہوں نے ویسے ہی عمل کیا جیسے امام نے بتایا تھا یہ عمل تمام ہوا اور دعوت جن کی کوئی اطلاع نہیں تھی کوئی خبر نہیں تھی جن کے مطالب کسی کو معلوم نہیں تھا پتہ چلا کہ دعوت آ گئے گھر کے اوپر اس وقت سے یہ اگرچہ یہ عمل خود چھٹے امام کا بیان کیا ہوا ہے لیکن کیونکہ بیان کیا تھا امی دعوت سے لہذا انہی کے نام سے مشہور ہو گیا جیسے دعا کمیل دعا کمیل کس کی دعا ہے مولا علی کی بتائی کس کو تھی کمیل کو تو کمیل کے نام سے مشہور ہو گئی دعا ابو حمزہ سومالی کس کی دعا ہے چوتھے امام کی چوتھے امام نے ابو حمزہ سمالی کو بتایا تھا ابو حمزہ سمالی کے نام سے وہ دعا مشہور ہو گئی تصبیح ہے جنب فاطمہ کس کی بتائی ہوئی تصبیح ہے رسول اللہ کی کس کو بتائی تھی جنب فاطمہ کو تصبیح ہے فاطمہ مشہور ہو گئی تو اس طریقے سے یہ دعا جو عمل جو عملوں میں دعور ہیں اور یہ عمل نہائیت ہی مجرب مجرب یعنی آزمایا ہوا ہے تجربہ کیا ہوا ہے اس تلسلے میں بہت سے علماء اور افا انہوں نے واقعا دلی مرادیں اس عمل کے ذریعے سے حاصل کی ہیں لیکن یہاں کے پر جو چیز عرض کرنی ہے وہ یہ کہ دیکھئے عمل کوئی بھی ہو عمل کے پیچھے انسان کی نیت اور ارادہ یہ اللہ دیکھتا ہے کہ اس عمل کے پیچھے ہماری نیت کیا ارادہ کیا ہے اکثر ہماری جو دعائیں ہوتی ہیں جو ہمارے آمال ہوتے ہیں یہ دنیاوی معاملات کھولے کے ہوتے ہیں زیادہ تر جو دعائیں ہوتی ہیں جو آمال ہوتے ہیں دنیاوی معاملات کھولے کے ہوتے ہیں ہمارے رست میں مضافہ ہو جائے ہم کو صحت پل جائے ہماری اولاد کاروبار سے لگ جائے اچھا رشتہ ہو جائے اچھا گھر بن جائے وغیرہ وغیرہ دیکھئے دنیا میں آئے ہیں تو یہ چیزیں تو دنیا میں ہی ہیں ان کی ضرورت بھی ہے اور دعا کرنی بھی چاہیے لیکن یہ تو چیزیں انسان کو حاصل ہی ہو جائیں گی کہیں نہ کہیں سے اللہ نے پیدا کیا ہے تو کھانے کو دیتا شرط یہ ہے کہ چھوڑا بہت ہاتھ پیر ہلاتے رہے بس ہاتھ پیر ہلائیں گے تو وہ دے گا ہاں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہ بیٹھ جائے تو یہ تو ایک لازم اور ملزوم ہے دنیا میں آئے اور باقی رہا مثلا مشکلات کا تو دنیا اور مشکلات یہ دونوں دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں کوئی انسان دنیا میں نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ ہماری زندگی میں کوئی مشکل نہیں پیش آئی کوئی انسان نہیں ہر انسان کے سامنے کچھ نہ کچھ مشکل آتی ہے ہاں آسودہ ہوتے ہیں مال ہوتی ہے موتہ ہے دولت ہوتی ہے تو اس کو اس انداز سے لیتے ہیں جو غریب ہوتے ہیں مشکل کو اس انداز سے لیتے ہیں مشکل سے نبٹنے کے اور مشکل سے گزرنے کے طریقے الگ الگ ہیں ورنہ مشکل میں سب گرفتار ہوتے ہیں مصیبت سب کے اوپر آتی ہے اس میں نہ کوئی مالدار دکھا جاتا ہے نہ غریب دکھا جاتا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہماری دعائیں ہوتی ہیں زیادہ تر دعائیں کس لیے ہوتی ہیں دنیا کو آباد کرنے کے لیے ہوتی ہیں اصل دعا جو ہماری ہونی چاہیے وہ خود ہماری آخرت کے مطالق ہونی چاہیے اور جس طریقے سے چھتے امام نے فرمایا تھا کہ دکھو آخر سمانے میں تم اس دعا کی تلاوت کرتے رہنا کہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی على دینک یہ دلوں کے پلٹانے والے یہ دلوں کو منقلب کرنے والے ہم کو ہمارے دین پر ثابت قدم رکھ یہ بہت بڑی چیز ہے اس سے خود اول تو دین اپنانے کی دین پر جمع رہنے کی ایک تو یہ دعا ہمیں کرتے رہنا شاہیے کہ ہم دین پر قائم رہیں اچھا دین پر قائم رہنے سے مطلب مراد صرف نماز و روزہ نہیں ہے اس میں کہیں کہیں گو پر زندگی میں ہم نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور روزہ بھی رکھ 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 ہوتے ہیں لیکن اللہ بھی بھروسہ ہی نہیں ہوتا ہے اللہ بھی بھروسہ نہیں ہوتا اللہ بھی اعتبار نہیں ہوتا ہے اللہ بھی یقین نہیں ہوتا ہے اور ہم اپنے جو حالات اسباب اور بندے ہوتے انہی بھی بھروسہ کیے رہتے ہیں جبکہ دین سے مراد کیا ہے دین سے مراد یہ ہے کہ تم اللہ اس اوپر بھروسہ کرو تب ہی تو دیندار کہلاؤ گے اگر اللہ بھروسہ اس دیندار کہاں سے ہو جائیں گے ہم لہذا اللہ بھی بھروسہ بہت ضروری ہے اللہ بھی اعتماد بہت ضروری ہے اللہ کے وجود اور اللہ خاضر ناظر جاننا یہ بہت ضروری ہے کہ معلوم ہے کہ ہم دیندار کہنے کے لئے دیندار ہیں ہماری داری بھی ہے ماشاءاللہ سے نماز بھی ہم پڑھ رہے ہیں روزہ بھی رکھ رہے ہیں لیکن اللہ کے اوپر یقین نہیں ہے اللہ پہ اعتبار نہیں ہے اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے اور ہم دنیا کے وسائل ہی کے اوپر پورا بھروسہ رکھے ہوئے ہیں کہ اب اگر یہ ڈاکٹر چاہے گا تو ہی ہم کو صحت ملے گی اور یہ اگر چاہے گا تو ہی ہم کو یہ کاروبار ملے گا ورنہ ہم کو نہیں ملے گا اور اگر یہ یہ چاہ جائے گا تو جو ہماری دنیا بدلے گی ورنہ نہیں بدلے گی تو پہلے تو ہم اللہ کے پر یقین کریں اللہ کے پر حروسہ کریں اللہ کے پر اعتبار رکھیں یہ بھی دین کا حصہ دینداری کا سب سے بڑا اہم حصہ ہے کہ خالی دینداری جہاں ہمارے ظاہری طور پر ہم دیندار ہوں وہیں باطن سے بھی دیندار ہوں یہ لیکن دیکھنے کی چیز نہیں ہوتی ہے اللہ کے پر یقین اور اعتماد کو دیکھنے کی چیز نہیں ہے یہ خود محسوس کرنے کی چیز ہے اور خود انسان کو اپنے طور پر عمل میں لانے کی ضرورت ہے اس کو کہ ہمارا یقین اس کے اوپر ہو ہمارا اعتبار هو trousers اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر اگر یقین اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ہے بھروسہ اللہ اس کی ذات کے اوپر ہے تو بہت سے مسائل ہمارے پہلے ہی مرحلے میں حل ہو جاتے ہیں آسان ہو جاتے ہیں بلکل کہ جہاں کے اوپر اللہ کے اوپر یقین ہوتا ہے اور اللہ کے اوپر بھروسہ ہوتا ہے جیسا کہ خود قرآن مجید میں اللہ نے وعدہ کیا ہے وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُخ کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لئے کافی ہو جاتا ہے اب آپ بتائیے اس سے بڑھ کے اللہ کیا گارنٹی دے گا بھئی دنیا میں آج ہم کوئی بھی سامان یا کوئی بھی کسی سے پارٹی سے کچھ وعدہ کرتے ہیں کہتے ہیں گارنٹی کیا ہے آپ کی کہ آپ ہم سے یہ جو پارٹنرشپ باقی رکھو گے یا ہم سے یہ ڈیل کرو گے گارنٹی کیا ہے کہ تم ہمارا سودا یا ہمارا پائیمنٹ ٹائم پر دو گے یہاں اللہ گارنٹی دے رہا ہے باقاعدہ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَوَحَشْبُخ کہ جس نے بھی اللہ پر حروصہ کیا اللہ پر یقین کیا اللہ اس کے لئے کافی ہو گیا بس یہ ہے کہ ہاں یقین اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ہونا چاہیے تو ایک تو یہ ہے کہ ہم جہاں دنیا سے مطالق دعائیں کرتے ہیں وہیں سب سے اہم دعا ہماری دین سے مطالق ہونا چاہیے کہ ہمارے اندر دین پیدا ہو دین صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے بلکہ دین سے مرادی ہے کہ ہمارا یقین اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ہو بروسہ اس کی ذات کے اوپر اسی طریقے سے اللہ کی عدالت یہ ہمارا یقین جو ہے اللہ کی عدالت کے اوپر ہو اللہ عادل ہے دنیا میں بہت سے ایسے مسائل آجاتے ہیں جہاں ہم خود بدلہ لینے کی سوچتے ہیں قوت ہے طاقت ہے اختیار ہے بدلہ لینے کی سوچتے ہیں نہیں قوت طاقت کہتے ہیں ہم نے صبر کر لیا یہ صبر تھوڑے ہے صبر تو یہ تھا کہ جہاں قوت تھی طاقت تھی یہ اختیار تھا بدلہ لے سکتے تھے پھر بھی ہم نے کہا اتھی کہ اللہ بہت بڑا ہے اللہ فیصلہ کرے گا وہ عادل ہے یقیناً وہ فیصلہ کرے گا کچھ چیزیں ایسی ہوتی جس کو دنیا ہی میں دکھا دیتا ہے اور کچھ چیزیں ایسی جس کے لئے آخرت میں اللہ نے رکھا ہے لیکن بدلہ تو دے گا اگر ہم نے اچھا کیا ہے تو اچھائی کا بدلہ اگر برا کیا ہے وہ عادل ہے وہ انصاف کرنے والا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کتنی جگہ کفر اللہ نے خود فرمایا ہے کہ اللہ ذرہ برابر کسی شئے پر ظلم نہیں کرتا ظلم کہاں ہوتا ہے جہاں عدالت نہیں ہوتی جہاں انصاف نہیں ہوتا ہے جب انصاف نہیں ہوتا ہے تو ظلم ہوتا ہے تو اللہ ظلم نہیں کرتا اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ عادل ہے انصاف کرنے والا ہے تو ایک تو دوسرے یہ ہے تیسری چیز یہ ہوتی دین سے متعلق کہ خود پیغمبر خطی مرتبت کہ جو اللہ کے آخری نبی ہیں اور صاحب شریعت ہیں اور ہم ان کی شریعت پر چلنے والے ہیں تو ہم پیغمبر کے متی و فرما بردار ہوں کہ جو چیزیں اللہ کی طرف سے پیغمبر کی خدمت میں بھیجی گئیں اور پیغمبر کے ذریعے سے ہم تک پہنچیں تو ہم اس کو ماننے والے اور بجا لانے والے ہوں کہ پیغمبر نے جو ہم سے چاہا ہے وہ ہم انجام دیں اگر کسی جیس کا حکم دیا ہے تو اس کو انجام دیں کسی جیسے منع کر دیا ہے تو اس سے روح جائیں اس کے بعد کے مسئلہ خود یہ دین ہی سے متعلق بتا رہا ہوں امامت کا ہے کہ جہاں یہ ساری چیزیں ہوں وہی خود آئیمہ علیہ السلام اور بالخصوص ہم یہ غیبت کا زمانہ ہے اور جس امام کی امامت کے تحت زندگی گزار رہے ہیں لہٰذا خود امام کی ظہور کے لئے اپنے کو آمادہ اور تیار کرنا اور یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے انسان معلوم ہے کہ یہاں کے اوپر معلوم ہے کہ اگر پتہ چل جائے کہ آج سستانی صاحب آنے والے ہیں تو تھوڑا تیاری کریں گے نہیں کریں گے مسجد بسفائی ہوگی سفوں کو بھی بس رکھا جائے گا لوگ بھی تھوڑا سا مرتب ہو کے آئیں گے کہ وہ بھائی سف لگا لیجئے گا آپ لوگ کوئی آباب وضیعت نہ ہونے پائے اور دیکھو جب بچوں کو سنبھال کر رکھنا کہیں تو کوئی تکلیف کوئی الٹا چیزہ سوال نہیں کرے گا کوئی الٹی سری بات نہیں کرے گا یہ ساری چیزیں ہوتی کی نہیں ہوتی کیوں کاسستانی صاحب ہیں تو اگر ہم امام کو واقعا جانتے ہیں کہ امام حاضر ہیں تو صرف مسجدی بھی نہیں ہم کو ہر وقت یہی کرنا چاہیے کہ ہاں امام حاضر ہے اور امام ظہور ہو تو پھر ظہور کے بعد ہم کو بالکل یوٹرن نہ لینا پڑے ورنہ کیا ہوگا یوٹرن لینا پڑے گا کہ ہماری جو لائف ظہور غیبت کے زمانے میں تھی کچھ اور تھی اب جو ظہور ہوا تو کچھ اور نہیں امام کا مطالبہ یہ ہے کہ جیسی جو تمہاری لائف ہماری ظہور کے زمانے میں ہو وہی غیبت کے زمانے میں ہونا چاہیے تب ہی پتا چلے گا کہ تم امام کو سمجھتے ہو زندہ اگر امام کو زندہ سمجھ رہے ہو تو جو ظہور کے زمانے میں ہماری لائف ہو اگر آج امام انشاءاللہ تشریف لائیں تو ہماری زندگی کیسی ہوگی جیسی زندگی ظہور کے بعد ہوگی ویسی غیبت میں ہونی چاہیے یوٹر نہ ہو کہ چلو ٹھیک یہ تو غیبت کا زمانہ ہے جیسے دل چاہے رہو اور جب آئیں گے تب دیکھا جائے گا اور ایک دمز یوٹر لے لیا اور اب بڑے مقدس بن گئے کیوں کہاں امام آ گئے ہیں لہٰذا یہ چیز نہیں ہونی چاہیے دینداری ہمارے زندگی میں اور ہر دور میں اور ہر زمانے میں ہمارے ساتھ رہنی چاہیے ہم کسی ایک وقت کے لیے دیندار نہ ہو ایک جگہ کے لیے دیندار نہ ہو ہر جگہ کے لیے دیندار ہو ہر وقت دیندار ہو اور آخری چیز اور وہ ہے خوف آخرت دین میں نے حرض کیا تھا کہ ہم دعائیں کرتے ہیں دنیا سے متعلق ہماری دعائیں رہتی ہیں لیکن آخرت کو ہم فراموش کر دیتے ہیں یا جو واقعی دعا ہمیں کرنی چاہیے اپنی ہدایت کی اپنی آخرت کی صحیح معرفت کی یہ دعائیں ہم چل دی ہماری زبانوں کے اوپر نہیں آتی ہیں ورنہ اصل دعا تو یہی ہونی چاہیے کہ اللہ اپنی معرفت اپنے نبی کی معرفت اپنے ولی اولیاء کی معرفت یہ ہم کو عطا کریں اور ہمارے دین کے اوپر ہم ثابت قدم رکھیں تاکہ ہم اچھے انداز میں ان تمام عامال کو انجام دے سکیں اور آخری چیز جو منعرد کی اور وہ ہے خوف آخرت کے ہمارے دلوں میں خوف آخرت ہونا چاہیے بہت سے مسائل انسان کے خوف آخرت کی بلیان کے اوپر حل ہو جاتے ہیں اگر دنیا آخرت کا خوف اور ڈر ہے تو انسان غلط راستے پر چلتے چلتے رک جاتا ہے اگر قدم بڑھا بھی دیا ہے تو پیچھے ہٹ آتا ہے لیکن اگر آخرت کا خوف نہیں ہوتا ہے تو پھر پڑھتا چل جاتا ہے اور پھر جا کے گر جاتا ہے اسی قارم بس وقت پورا ہو گیا دعا کرتے ہیں اس پروردگار کی بارگاہ میں کہ اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہم سب کو علم معارفت سے آگاہ فرمائے اور مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظاہور میں تاچیل فرمائے عابض راستی گزاریش ہے کہ ایک مرتبہ سور حمد کی علاوات فرما کر اس درس میں جو حضرات موجود ہیں ان کے والدین اور وہ تمام مرحومین کے جوات ہمارے درمیان میں نہیں ہیں علماء مراجع شہداء کی جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے ارواح کو بخش دے شکل دنیا دنیا یعا یعا